اگر امی نے میرے بات نہ مانی ماں میں امیر کے شادی میں شریک نہیں ہوں گی ہاں میں اپنے گھر واپس مگر میں گھر ایسے موٹھا کر واپس بھی تو نہیں جا سکتی فاران کو دیکھو پر ارکت پوچھا تک نہیں مجھے کہ زندہ ہوں یا مر گئی اچھا ہوتا اس دن ان کے ساتھ چلی جاتی کیا کروں آپ ضلیر ہو کر رہ گئی ہو مگر کچھ تو کرنا ہی ہوگا عزت کے لیے سوچنا پڑے گا اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی اور امیر کے ضد بھی تو ٹوڑ کر ہی رنگی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے تم یقین کرو میرا بہت دلچارہ تھا کہ تم سے ملوں تمہیں اپنے پاس بلاؤں لیکن بس یہی سوچ کے چپو جاتی تھی کہ تمہاری ساس کیا سوچیں گی کہ ان کی طبیعت خراب ہے میں نے تمہیں بلالیا میں سے ہی تو بتاؤ اب کیسی طبیعت ہے ان کی اللہ کا شکر ہے اب تو کافی بہتر ہیں بلکہ انہوں نے تو ارسل سے کہا تھا کہ آج کا پورا دن میں یہاں گزار رہوں انجھے ڈراب کر دیں اب کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے نا امیر نے بھی وہی الزام لگایا جو اس دن ہسپٹل میں امبر کیا امیر وہ تم سے ملا تھا کیا نہیں ملا نہیں تھا کال کی تھی اس نے تو آپ نے اس کی کال ریسیو ہی کیوں کی بلک کیوں نہیں کر دیا اس کا نمبر میں لگتا ہے میں اتنی سٹوپیڈ ہوں کہ اس کا نمبر بلک نہیں کروں گی کسی نئے نمبر سے کال کی تھی نا اس نے برواب پیٹا تم جانتی تو امیر وہی کہتا اور سنتا ہے جو امبر اسے سکھا دی ساری باتیں امبر کی کرتا ہے اس کا اپنا تو کوئی دماغ ہے نہیں نا اور تم کیوں اس کی فکر کری ہو مجھے تم پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے نا جن کی کوئی حیثیت نہیں مت سوچو ان کے بارے میں لیکن امی آخر وہ خفتی انسان اب چاہتا کیا ہے کیوں آپی کا سکون گارت کرنے پر طلاب ہے کیوں انہیں بار بار کانٹیک کر رہا ہے مجھے لگتا آپ کو ربو کو اس معاملے کب سیریسلی لینا چاہیے ارے بیٹا ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں جا کے موہ توڑے نا اس کا کیا وہ آپی کی زندگی ساری زندگی یوں برباد کرتا رہے گا یہ بے سکونی تو میرے نصیب سے جھوڑی ارواب میری جان مجھے بتاؤ کیا کوئی اور مسئلہ بھی ہے نہیں اللہ کا شکر ہے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے بلکہ چھوڑے نا یہ باتیں تم بتاؤ حارون کیسے آپ نے اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچایا نہیں بس بیٹا ابھی تو دونوں طرف سے چپ ہے شادی تو چند مہینوں کے بعد کریں گے تب تک تھوڑی گھڑ بھی دپ جائے گی آپی امبر بھابی تو گھر چھوڑ کے چلی گئیں کیا ایسے ہوا جدا جیسر اٹھے خدا تم نے اپنی بہن کے بہکاوے میں آ کر اس رشتے کو تباہ کری تم صرف امبر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اس کے دماغ سے سوچتے تھے اور میں تو صرف تمہیں وضاحتیں دیتی تھی تمہیں مناتی رہتی تھی پھر تو تیری بہت آز ہوتے تھی آپ نے فرما کی ماہ بہن کو زلیل کی ہے فرما کو زلیل کی ہے ان کے گھر میں جا کے انہوں نے پہلے یہ کیا تھا آپ یہی کرتی ہے میں آپ سے صاف صاف کہہ رہی ہوں میں یہ رشتہ ختم کر رہی ہوں بات میرے کردار سے پہنچ گئی ہے آج آپ سے ملنے پر اسنا بڑا بہتان لگا ہے کل آپ اور آپ کی بہن اپنی پہلی بیوی کی طرح مجھ پر یہ اعزام لگا دیں گے کہ میرا کسی اور سے چکر چل رہا ہے یار کی گھلی کس کو فون کر رہی ہے امیر کو آپ کیا بات کرو گی امیر سے اس نے کہہ تو دیا نا کہ امبر مافی مانگ لے گی تم سے امی آپ کو لگتا ہے مافی تلافی سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی اور ہم کیا کر سکتے ہیں فرما ایرا دل نہیں مان رہا ہے امی دیکھو جذباتی ہوگے بات مت کرو ہکائی کو سامنے رکھو اور اس طرح کی رشتوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس بات ہی آپ ہو رہی ہے امیر آپ کو لگتا ہے اگر یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو میں ساری زندگی کو واری مر جاؤں گی اللہ نہ کرے بیٹا اس طرح سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے امیر امیر کی بہن نے صرف میری کردار پر انگلی نہیں اٹھائی بلکہ انہوں نے آپ کو بھی ٹارگٹ کیا وہ مجھ سے معافی بھی مانگنے کہ کبھی میں دل سے ان کی عزت نہیں کر باؤں گی اور یہ بات وہ خود بھی نہیں بھولیں گی میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی فروا کہ امیر بہت اچھا لڑکا ہے دیکھو اس معاملے میں بھی اس نے اپنی بہن کا نہیں تمہارا ساتھ دیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں رشتہ نہیں دوڑوں گا دیکھو بیٹا میں تمہیں سمجھا رہی آگے تمہاری مرسی میں تمہارے شادی کے فر سے صبح دوش ہونا چاہتی ہوں یہ میں سمجھنا کہ تم میرے لئے بوچ ہو بوچ تو اُلٹا میں ہوں تمہارے لئے نہیں امین آپ کیوں اسی باتیں کر رہیں گے یہ ہی سچ ہے فرما پیٹا میرے بس میں ہوتا نہیں میں تمہیں کبھی بھی اتنی محنت والی زندگی نہ گزارنے دیتی اسی لئے چاہتی ہوں کہ تمہارے شادی ہو جائے اور تمہیں اپنے سسرال جا کے تھوڑا سا سکون ملے کم اس کم وہاں پر یہ اس کر جیسے مالی مسائل تمہیں ہوں گے نا حکم لے ہو ہیں موسید موسید تو بتاؤ جس کے دلچس میں تم نے پوری رات اندزار میں رکھا اور ابھی بھی دو گھنٹے سے میں تمہارے اندزار میں یہاں سوکھ رہا ہوں یا خیر وہ چھوڑو میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں سب بتا دیا کیا؟ سچ کہہ رہی ہو تو ہاں موم کو بتایا اور موم نے بھائی اور بابا کو بتا دیا اچھا پھر؟ بابا تمہاری فیملی سے ملنا چاہتے ہیں اور تو اور انہوں نے بھولا کہ تمہارے پیرنٹس آئیں ہمارے گھر رشتہ لے کے اجھے ویسے تم نے میرے بارے میں کیا بتایا انہیں کیا بتاتی؟ وہی جو تم ہو اے میں انہوں نے کوئی ادراس تو نہیں کیا میں نے کہا تھا تم سے میری فیملی کے لئے میری خوشی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ڈاکیومنٹس میں تمہیں بھجوا دوں گا اور کل پھر اس کے اوپر میٹنگ کر لیں گے اوکے چلے آپ یہ تو بتائیے کہ کیسا رہا آج کا دنا ہوں ٹھیکا ہاں ٹھیک ہے کچھ امین انجوائے کیا تم نے ہاں اور مجھے کتنا میکس کیا بہت ساکتا بہت ساکتا اچھا اس بات پہ توہ سیلیبریشن بنتی ہے چلو کہیں چلتے ہیں نہیں ارسل میری گھر پہ بات ہوئی کیا آنٹی سی وہ کنپل اکیلی ہے ہم کیسے چاہ سکتے ہیں اور وہاں موم کا خیال رکھنے کے لیے بہت لوگ ہیں ٹھونٹ پھری ارسل چاہے جتنے بھی لوگ ہیں لیکن میری دو زمیداری بنتی ہے نا دنو موم نے خود بھی کہا ہے کہ انہیں تمہانی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اور ہمارے گھر میں نا کوئی اس طرح سے نہیں سوچتا تم پتہ نہیں کیوں اس بات کو اپنے سر پہ سوا رکھتی ہو کم آن ٹھیک ایزی ارسل میں نہیں چاہتی کہ کسی کو مجھ سے کسی قسم کی شکارت مجھ سے کوئی غلطی ہے مجھ سے کوئی غلطی ہے انسان ہونا اور غلطیا ہو جاتی ہے سب سے ہوتی ہے اور غلطی سے ہی انسان سیکھتا ہے چلیں کیا ارسل کے لئے واقعی تابش کی اصلیت جاننا اہم نہیں رہا ایک بار بھی انہوں نے اس حوالے سے دوبارہ بات نہیں کی تو پھر میں کس لئے اس کو سر پہ سوار کر رہی ہوں میرا اندازہ خلط بھی تو ہو سکتا ہے نا باجی آپ کی گرینٹی تم کے گرینٹی بنانا بھول گئی ہو یا تم مجھے بے وکوف بنا رہی ہو باجی میں تو ہمیشہ سے ایسے گرینٹی بناتی ہوں آج کل عربہ باجی بنا رہی ہیں آپ کے لئے گرینٹی بحث مت کرو مجھے نہیں پینی جاؤ جاؤ یہاں سے یہ سب بھابی کا قصور ہے انہوں نے گھر کے نوکروں کو سپوائل کر کے رکھ دیا ہے آرے بھائی اس کا کیا قصور ہے وہ بچائی تو اپنا کام بلکل ٹھیک طریقے سے کرتی ہے اب اگر وہ نہیں ہے تو ان سب کا فرض بنتا ہے نا کہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں یہ کیسے اپنا کام بھول چکے ہیں ان سب کا کام اگر بھابی کریں گی تو وہ ریلیکس اور کام چوری ہوں گے نا کیا فائدہ ان کو سیلری دینے کا وہ تو چلی گئی جان چھڑا کے نہیں جاتی اگر تو کیا ہو جاتا سب کو اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ کروا لیا وہ نہیں گئی میں نے کہا تھا کہ ارسل کے ساتھ چلی جاؤ تو آپ نے کہا اور تیار ہو گئی منہ بھی تو کر سکتی تھی نا آپ کا ویٹ کر لیتی پلاسٹر اترنے کا بس دکھاوے کی فکر ہے انہیں اوکے فائن موم میں کچھ نہیں بول ری بھابی کو کیونکہ مجھے پتہ آپ نے سننی تو ہے نہیں اچھا سنیں نا میں نے تابش کے گھر والوں کو اس ویکنڈ گھر پہ بلالیا ہے اوکے تھانکیو سو مچ موم آپ لوگوں نے میری سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ام سو ہیپی اتنا پاسند کرتی ہے تم اس لڑکے کو جی موم آپ کو پتہ ہے میں کسی اور انسان کے ساتھ اپنی زندگی امیجن نہیں کر سکتی تابش مجھے ہر طریقے سے جانتا ہے میری اچھائی میری برائی میری پرسنالٹی ہر چیز چلو اچھی بات ہے اگر تم دونوں نے ایک دوسرے کو اتنا ایکسپلور کر لیا ہے اور تم سمجھتی ہو کہ تم اپنے سائی زندگی اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ گزار سکتی ہو تو ہمیں کس بات پہ تراز ہیں تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے بس خوش رہو امیر آ گیا بچا اسلام علیکم آپ تہینی فروا کے گھر اپی تر بس میں نے سوچا کہ میں اکیلے جا کے کیا کروں گی تم آؤ کے تو تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی اکیلی کیوں آپ ہی نہیں جا رہی آپ کے ساتھ نوکر لگی ہے نا آپ ہی تمہاری کہ جو تم حکم کرو اور مو اٹھا کے چلی جا اور میں اس گھر میں ان مکار آرتوں کے سامنے کسی صورت نہیں جاؤں گی میری جوتی جاتی ہے وہاں بھائی چھوڑو ہم مہاں پہ کوئی مافیا مانگنے تھوڑی جا رہے ہیں ہم تو نکا کی تاریخ تاہ کرنے جا رہے ہیں کیوں میرے کیا لیکن مافی مانگیں گے تو بات آگے بڑھے گی دیکھا ہمی آپ نے رٹ لگائی بھی اس نے مافی 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 کیا کہ دیا ایسا میں نے انہیں جو جا کے میں مافی مانگو گی کبھی نہیں مانگوں گی آپیش میں پھر سے سب دھرانا نہیں چاہتا مگر اس طرح کسی کو بھی کسی کو بھی کچھ بھی کہا نہیں جاتا کل تک آپ اربا کی گردار کشی کرنی تھی اور آج آج آپ کو فروا کے اندر پرائیاں نترانے لگی ہیں کیا مطلب ہے تمہارا اس باکتا جوٹا الگایاں پہ جوٹا الگایاں پہ ہاں بلکل لگایا ہوگا آپ نے اربا کی ارزام کل جس رہا آپ اربا کی تظلیل کرنی تھی اس سے مجھے احساس رو آپ آپ اربا کے بارے میں بھی غلط کہتی آپ تو خود نہیں جانتی اربا کی شادی کہاں ہوئی کس سے ہوئی اربا تنسی پر کہاں سے آ گیا خام و خان کے لیے چھوڑ چکے ہو سو تم تفا کرو وہ لڑکی جس نے تمہیں دھوکا دیا آج وہ نیک پارسا ہو گئی بہت اچھی ہو گئی نا دیتے طلاق میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم اس کو جا کے طلاق دو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا رہا پورے خاندان پہ اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا اور تم مجھے سنا رہے ہو اومیر بیٹا اب یہ زیادتی مت کرو تم خام و خام اربا کا ذکر کر رہا اس کی باتیں کر رہا کیوں میرے سر سے چھت کیا گئی میں تو دو کوڑی کی ہو گئی صرف تب تک تھی میری عزت اس گھر میں جب میں اپنے گھر کے اندر تھی ہاں تو ٹھیک ہے اگر ایسا کرنا ہے نا تو میں چلی جاتے ہوں یہاں سے آئے آخر تم جاؤ گی کھاں بہت بڑی اللہ کی زمین کہیں بھی پھٹ بات پہ پڑی رہوں گی میں بس بہت دل دکھایا تمہیں بہت چھوک ہے نا تمہیں شادی کرنے کا چار جائز ہے دس جا کے کرو لیکن میں نہیں ہوں گی اس شادی میں میں ابھی فرحان کو فون کرتی مافی مانگ لگی میں اس سے مافی کیا پاؤں پکڑ لگی اس کے لے چاہے گا وہ مجھے آکے کیا ہوگا دو چار بات تھی سنائے گا نا ایسی الزام تراشیہ تو نہیں کرے گا میرے پہ آپ ہی میرا بہ مطلب نہیں تھا آپ ہی میرا بہ مطلب ہی نہیں ہے میرا بہ مطلب ہی نہیں تھا بیٹا کہنے سے پہلے نا سوچ سمجھ لینا چاہیے تھا آخر تمہاری بڑی بہن ہے اب جو ہوا اچھا ہی ہوا چلی جائے گے فاران کے ساتھ اپنے کر میں بھی یہی چاہتی تھی کیا وہ اپنے گھر چلی جائے لیکن آج میری بیٹی کا دلنا بہت دکھا ہے میں اسے اس طرح اس حال میں چھوڑ کر تمہاری سوسرال نہیں جا سکتی کل سوچوں گی جانے گا ہاں بیٹا میں نہیں جا سکتی آج بس ماں فی چاہتی ہاں وہ کل کی میٹنگ تھوڑی ڈیلے کر دو یا ، آم یا ، آئی ، کسی میاں سہام ک ، سہم پیم ، مہا ، لیکن سو ud's اور ٹھنگ ، سڑی پھر آئی ، ، آئی ، سوڑھ آئی ، آئی ، آئی ، م کا بکتی جو لیٹر آئی ، آئی ، معاف کر دینا یہاں بھائی اب کیسی باتیں کر رہے ہیں نہیں وہ ہاتھ اٹھایا تھا نا تمہارا بھائی آپ میرے بڑے ہیں میری غلطی پر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کاش میں بڑا کاش عمر میں نہیں زرف مگر زرف نے تم مجھ سے کئی زیادہ بڑھا کتنا غلط سوچنے لگا تھا باتا نہیں کس طرح میرے اندر یہ یہ احساس کم تری اور مقابلہ آگیا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو ماشاءاللہ مجھ سے بہت اچھا کماتے ہو بھائی بھائی یہ آپ کیا بول رہے ہیں میں آج جو بھی ہوں سب آپ کی بدولت ہے آج میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں وہ اس لیے کیونکہ کل کو آپ نے ہی اپنے ان بازوں کا سہارا دیا تھا مجھے سچ بات تو یہ ہے کہ بھائی میرا اور آپ کا کبھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی گھر گھر والوں سے بنتے ہیں ورنہ یہ اینٹ اور پتھر کے مکان کوئی اہمیت نہیں رکھتے بھائی پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں think about it خارون کی بات مان لو بیٹھا اور امبر جو بھی کہہ رہی ہے نا اس کو بھی مان جاؤ پہلے میں اس حق میں نہیں تھی لیکن مجھے تو حارون نے سمجھایا تمہیں بتائیں اس پورے معاملے میں کم از کم امبر کی سیکیورٹیز ختم ہو جائیں گے ہم؟ اس کی بات مان اور نہیں تو کیا بھائی ایک معمولی سا کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ہے آپ اپنے ساتھ بھابی کو بھی اس پورپٹی میں شامل کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ خوش ہی ہو رہی ہے کہ آپ میرے دونوں بیٹے میرے دونوں بازوں میرے ساتھ ہم؟ معاف کر دیجے مجھا شو واقعصود جب موسیقی موسیقی فروا کی مجھت کونس حیرت ہے مجھے پتا کی نہیں چلا موسیقی موسیقی مجھے کال کی تھی میں نے آپ کو خاص بات نہیں ہے بس ایسی میں جانتی ہوں آپ کو پرا لگا ہوگا کہ کل میں نے آپ کی کال نہیں اٹھائی زائر سی بات ہے امیر ایسے لفظ کسی کے لیے بھی استعمال کیے جب وہ ہرڈ تو ہوگا نا اور ہاں مجھے آپ کی بہن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہیں اللہ حافظ امیر سے بات کر رہی دی جی امیر کال بیک کی تھی انہوں نے اچھا کیا کہہ رہا تھا اچھ نہیں بس ان کی امیر کی طبیعت کچھ خلاب ہے شاید وہ گھر پر چکر لگائیں یا نہ بھی لگائیں ایسا امیر نے کہا کیا نہیں یہ میرا اندازہ ہے موسیقی 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 امبر میں نے تمہیں کتنا سن جائے گا ہم اسی بات کا خوف تھا مجھے اور وہ ہی ہوا کہ طریقہ سے بات کرنا ہوں سنتی کہاں تم پیٹے کے آگے آپ کا پیٹی کے لیے کتنا تنگ پڑ جاتا ہے نا دل اس لڑکے کو تو کسنی سنایا آپ نے مجھے آکے باتیں سنا دیئے کیسی باتیں کر رہی ہو تو میں نے تم میں اور عمر میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا یہ دیکھنی رہی ہاں رکھ تو رہی ہے فرق لیکن اب میری بھی بس ہو گئی ہے بہت سن لیا بہت سا لیا میں نے میں کال کر رہی ہوں آج فران کو لے کر سائے گا وہ مجھے یہاں سے اچھا ٹھیک ہے کر لو کال لیکن اسے طریقے سے بات کرنا ہاں غصہ نہیں دکھانا یہاں کا غصہ اس پر میں ہی کارنا مجال آپ نے ایک دفعہ کاؤ کے نہیں جاؤ آپ تو چاہتی ہے کہ میں اس جہنم میں چھلی جاؤ جان چھوٹے آپ کی آرے بیٹا میں کمارا گھر بسانا چاہتی ہے اور اپنے گھر جانے میں کون سا سر جھکتا ہے یہ تو عورت کا مان ہوتا ہے اپنے گھر جانا اور کیا اب تو آپ یہی کریں گی دیکھو بیٹا پیری بات کو سمجھو وقت ایک جیسا نہیں رہتا کیوں کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو اور پھر ہم امیر کی شادی بس میرے سامنے اس کی شادی کیسے کرنے کریں گے باپ بہت ہو گیا یہ کیوں نہیں فون اٹھا رہا میرا چل کے اس آتش میں چاہت کی بارش میں ایشک کا میں نے جام پیا تیری لاغی لاغن تجھ میں ہوں میں مگن تیرا ہی میں نے نام لیا تیری اور جو نکلے یہ میرے قدم جو تُو نہ مل پایا مر جائے گے ہم ایشک دا روگ اگر لگ جائے پل پل بڑتا جائے لاکھ دوا دو لاکھ دوا دو سخمی بھر نا پایا موسیقی اس ویکنڈ آبش کے گھر والے آنے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز آپ اور ارسر کوئی اور پلانگ مت کیچے گا بس ٹھیک ہے تم جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو ایشک ہلو ینگ بین لی جے اسلام علیکم والیکم اسلام لگتا ہے بہت بھوم پھر کے آرے ہو کافی دے کر دی تم لوگوں نے میں سمجھے تھی شان تک آ چاو کے رہات کا ڈینر بھی نہیں کیا ہمارے ساں ایشکی موم ڈینر کی جگہ ہی نہیں بچی میں اور اروا کافی پہ بیٹھے پہ تھوڑا بات کھا بھی لیا پہ پس لانگ ڈرائی پہ گئے اور آگئے بہت ٹھیک کیا بھئی جوائے کرو کیپ ڈ اپ اروا تو کافی فریش پیل کر رہی ہوگی کیوں اروا جی آپ کی طبیعت کیسی ہے میں چھکو میری تینشن مت یا کرو اور ہاں پلیز تمہیں کبھی بھی گھر سے بھاہر جانا ہو کر تو میری فکر مت کرنا پرنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے گھر میں رہنے سے ارسل جی میں تمہارے باپا کو کہہ رہی تھی کہ اس سنڈے تابش کے گھر والے رشتے کیلئے آرہے تو جس میک شور کہ تمہارے کوئی اور پلان مت بنانا اور اروا تم بھی پلیز نیر میں رہنا جی خزن پر آپ پلیز مجھے میری کمبرے تک لے جائیں کافی دیر سے میں بیٹھے ان لوگوں کا انترزاہ کر رہی تھی آپ بہت تھک دیروں میں ہیں دیر آپ بیٹھے میں ہم اومسلی کا زادہ ہوں آمام سے بیٹھے بیٹھے تم بھی اپنے روم میں جاتا ہے بیٹھے بیٹھے بھ filme و ایسا قبول انسان وہ ایکintegrون گئے ہو گئے ہیں سارا دن آفیس میں بیزی اس کے بعد عربہ کو گھوماتے پھراتے رہے آئم شور دیفنیٹلی تو بہت تھک گئے ہو گئے ہیں ہم گھومنے پہنے سے کون تھک گئے ہیں یہ بات تم جا کر اپنے بیری کو پتا عمومن بیریوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا میں ماں ہو نا تو مجھے پتا ہے کہ میرا بیکر تھک گیا ہے ایک سی بھوم عربہ تو شام سے ہی کہہ رہی تھی واپس چلنے کے بیے رہی اسے زبرتستی لے گیا اپنے ساتھ خوش فکر مند ہو رہی تھی آپ کو لے کر کہہ رہی تھی کہ آپ گھر پہ اکیلی ہوگی میں نے اسے بتایا کہ گھر پہ اور بھی لوگ ہیں موم پہ خیال لگنے کی بھی اور اسے یہ بھی سمجھایا کہ اگر تم سارا وقت ان کے ساتھ رہو گی تو موم تمہیں کیسے مس کریں گی مس کر رہی تھی نا عربہ جانے اب آپ رہی تھی رہے اور اپنا بہت سارا خیال لگنے سبا مونکہ بہت نائٹ بہت نائٹ بہت نائٹ بہت نائٹ بہت نائٹ ہاتھ ہوگا پتہ تو چل گیا ہوگا آپ کو کہ تابش آ رہا ہے اس سنڈے اپنی فیملی کے ساتھ اور ہاں میں آپ کو صرف ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میری لائف پرابلم سے اور میرے سارے مسلوں سے دور رہیں بہت نائٹ بہت نائٹ کہ یاد بہت نائٹ موسیقی آنجی سادہ خبہ تو نہیں ہے نہیں کیوں وہ تم سے کیوں خبہ ہوں باتا نہیں میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ جلدی گھر چلتے ہیں اتنی دیر ہو گئی ہمیں پیارے نہیں رکنا چاہیے تھا تو کیا ہوا یہ سب میرا تس کو اب جب تک آنٹی کا پاؤ ٹھیک نہیں ہوتا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں ہاں یہ تو تم بیسے بلکل ٹھیک کہہ رہی تمہیں کام کرو نا موم کی طرح خود کے پیر کو بھی ہٹ کر باؤ اور پھر فیکچر کے بعد ماسٹر چڑھا کر موم کو کمپنی دیں کیا ہو گیا تو میں اور باہر اتنے تنوں تک یا خود کو گھر میں قید کر کے رکھو موم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی میرا تو فرض بنتے ہیں نا کیونکہ میں نہیں یہ میرا فرض ہے توبہ کا فرض ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کی زندہ داری ہوتی اور باپ اس کے باوجود نہ میں گھر پہ ہوتا ہوں اور توبہ بھی جب دلچائے گھر سے باہر سلی جاتا ہوں تم کیوں اپنے آپ کو پابند کر دیں ارسل آپ میں اور مجھ میں فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ فرق کسی کو رکھنے دوں میں روز آلماسٹ اسی وقت گھر پہ آتا ہوں اس وقت کوئی کیوں کچھ نہیں گئتا آپ نے ارنٹی سے کوئی اسی بیسی بات تو نہیں کی تم کیا جانتی نہیں ہو مجھو کیا میں ایسا ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کروں گا میں کبھی تمہارے اور اپنی فیملی کے درمیان اپنے بیہیویر کی وجہ سے کبھی کوئی ڈیفرنس نہیں آ رہا دوں گا درست می اور دیکھنا کل صبح ہوتے ہی تمہاری ساس صاحبہ کا مول بھی تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہو سائے گا پریشان دے گی آپ کے جیسا ہم سفروں میں جو تپتی دھوپی بادے لگتے ہیں جو تپتی دھوپی بیو کی لگی اس کا پتا یار کی گری راشد بھائی یہ آپ کی امانت بہت بہت شکریہ آپ کا میں تبھول ہی گئتا ایسی کوئی زہمت کی بات نہیں ہے آپ نے چکری نہیں لگایا اور وہ میں اسے گزر رہا تھا اگر ان میں پر پڑے رہتے ہیں تو پھر کئی نہ کئی خرش ہو جاتا بس قیال نہیں رہا لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ اچھا وہ آپ کو کوئی پوچھنے والا آیا تھا اور پوچھا تھا کہ راشد بھائی کہاں شفٹ ہو رہے ہیں مجھے پوچھ رہا تھا؟ کون تھا؟ نہیں میں نے نام نہیں پوچھا بس وہ ہینڈسوم سا لڑکا تھا اچھا سے خط کا اور وہ کہا تھا کہ آپ لو کہاں شفٹ ہو رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ وہ اب یہاں نہیں رہتے ہوئے ہیں اچھا آپ نے اسے ہمارے نیا پتا بتایا تو نہیں نہیں جب آپ نے مجھے منا کیا تمہیں کیسے بتاتا اس کو؟ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آئیے سلام علیکم اس کا مطلب ہے امیر اب بھی ہمارے پیچھے پڑھا لائے اپ لوگوں سے میں نے اس سے درک آتا کہ اس بات میں کوئی نوٹس لیں ابو امیر بھائی آپ کی کیلئے بہت پروبلمز کلیئر کرتے ہیں آپ کو انہیں روپنا ہوگا تم ٹھیک کہتی ہو مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا کیونکہ امیر کی حرکتیں دیکھ کے مجھے بھی بہت تچویش ہوتی ہے کیا مقصد ہے اس کا اروہ کو اس طرح تنگ کرنا پھاکھر آپ کیا کر سکتے ہیں راشد؟ میں جا کر اس کی ماں سے بات کروں اسے کہوں گا کہ بھائی کیوں نہیں ہماری جان چھوڑا؟ اب تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا عرمہ سے کیوں پیسے پڑا بھائے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ارے جب ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تھا تب وہ ہماری سگی نہیں تھی تو اب تو تمام تعلق ختم ہو چکا ہے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کی بات بھی جائے گی مگر امی؟ کیا ضرورت مو ماری کر کے اپنی بے بسی اور مشکل کا احساس دلائے جائے انہیں؟ اگر انہیں ذرا بھی ہوا لگ گئی نا کہ ہم نے اروہ کے سسرال والوں سے نکاح والی بات چھپائی ہوئی ہے تو تم جانتی ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہمیں اپنے آپ کو کمزور بنا کر ان لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے لیکن اببو کم سے کم آپ امیر بھائی کو کال کر کے شٹ اپ تو کہہ سکتے ہیں نا؟ آپ بیشک اپنی بات بول کے کال کاٹ دیجئے گا ان کی بات مت سنیے گا لیکن اس سے ان تک آپ کا پہغام تو پہنچ جائے گا تاکہ وہ یہ بات سمجھ سکے کہ کہ آپ بے بس نہیں ہیں ان کا مہو توڑ سکتے ہیں جی کہہ رہی ہے تو موسیقی اے؟ راشید کا پون؟ موسیقی یہ کیا پون ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے مجھے پون؟ موسیقی چلو پوچھتی ہوں ہلو؟ اسلام علیکم بابی میں راشید بات کر رہا ہوں ارے ہاں ہاں نمبر دیکھتی ہے میں نے تمہارا خیریت ہے کس لئے فون کیا ہے؟ خیریت ہوتی تو آپ کو فون کیوں کرتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے تو اس کے بعد گنجائشی باقی نہیں رہی ہے راشید کھل کر کہو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بابی میں امیر کو وارننگ دینا چاہتا ہوں ہاں؟ امیر کو وارننگ؟ راشید یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سپیکر آن کریں اس نے ہمارا ناک پہ دم کر دیا ہے آئی دن ہمارے گھر کے چکر لگاتا ہے مولے والوں سے ہمارے گھر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ تو دوسری طرف اروا کو بھی فون کرتا ہے مسلسل فون کرتا ہے اور الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے راشید تم کیا کہہ رہو یہ؟ بابی میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں سمجھا دیں امیر کو کہ وہ باز آ جائے برے صبر سے اور حمد سے ہم نے آپ کا ظلم برداشت کیا ہے اور میں نے کسی زیادتی کے بغیر اپنا راستہ بدل لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھٹیاپن کا مظاہرہ کرتا رہے دیکھیں اگر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر پھٹ گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو آپ کھون مجھے کان کھول کے سن لے آپ ہماری بات ہیں اگر امیر نے اروا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یہ ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے ملا تو ہم بھی چپ نہیں رہیں گے ارے کیا کریں گی آپ دھمکیاں تو ایسے دیری اسے کوئی گنڈے بدماش ہیں آپ لوگ ہم شریف اور عزتدار لوگ تھے اسی لئے پلٹ کر ہم نے جواب نہیں دیا اور اب بھی اگر تم لوگ تکلیف پہنچانے سے باز نہ آئے نا تو تمہاری ساست اور تمہارے خاندان میں سب سے جا کے بات کروں گی بتاؤں گی کہ تمہارا بھائی کیسے ہمیں پریشان کرتا ہے اور جس طرح تم لوگوں نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے نا وہی سلوک میں تم لوگوں کے ساتھ کروں گی پھر دیکھنا خاندان میں کون تمہیں مو لگاتا ہے امین کے تیور تو دیکھیں اور جرت کیسے ہوئی کہ خاندان وانوں کو بتانے کی دھمکی دے رہی ہے مجھے اس کا مطلب ہے کہ امیر آج تک امیر میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ رشتہ کرنے سے اس کا دھیان بدل رہا ہے نہیں اگر اس کا دھیان بدلہ ہوتا نا تو ایسے وہ عربہ کی وقالت کے لیے مجھ سے آکے نہیں علجتا امی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پشتا رہا ہے ارے پشتاوا تو اسے طلاق کے اگلے دن سے ہی ہو رہا تھا اس لئے تو دنیا جہان سے لڑ رہا تھا میرا خیال ہے اب تو اسے سمجھ آگئی ہے کہ عربہ کی اور اس کی طلاق میں ہمارا اور تمہارا میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا نا اس نے جو طلاق دی حد پار کی اس میں تمہارا ہاتھیں کیا مطلب ہے میرا کیا؟ ارے اسی لئے تو تم سے وہ اتنا بدلحاز ہو گیا ہے دیکھو امبر ابھی بھی بخت ہے ان دونوں کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ دیکھو خروا سے اس کی شادی ہونے دو ان دونوں کے بیچ میں مخالفت نہیں کرو یہ دل کی لگی دل کی لگی موسیقا